بھگوان صحیح ہے اس بات کو ہم لوگ بھی کھا جانتے ہیں اس لئے بنجت ہو رہے ہیں بینائی کارن پریم کرنے والی اور بینائی کارن دیا کرنے والی بھگوان ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ میں دیا کا سمجھ کیوں جوڑے معنی پاترتہ کا سمجھ کیوں جوڑے دیا کے ساتھ میرے کہ یہ سمجھ ہے کہ جو اپاتر ہے اس کا اپاتر نہیں ہے اب جو بھگوان کے دسلوں کی اچھا بھی نہیں رکھتا ہے ان کو بھی بھگوان درسل دے کر کرتے ہیں کین تو یہ بات سمجھنے چاہیے کہ بھگوان ان کو بھی کرتا کر دیتے ہیں ان کو بھی درسل دیتے ہیں جو نہیں چاہتا ہے جو ایک پرکار سے پاتر نہیں ہے کین تو یہ بشواس ہے کہ بھگوان اے پاتر کو بھی درسل دیتے ہیں اے پاتر پر بھی دیا کرتے ہیں اے پاتل کے ساتھ میں بھی پریم کرتے ہیں اتنا ایک رقم سے ماننا تھی ہردے سے ہردے سے یہ بات مانن چاہیے ہردے سے یہ بات سمجھن چاہیے اس کے لئے یہ شلوک ہے میں سب بھتوں کا سورد ہوں اس بات کو جان کر کے منس جو ہے پرمشانتی کو پرابت ہو جاتا ہے جب بھگوان کو بات سمجھن چاہیے تو ہم کسی بھی سنسار کی چیز کے ساتھ میں پریم نہیں کر سکیں کسی بھی منوس کے ساتھ میں پریم نہیں کر سکیں منوس چاہ دیوتا چراتل سنسار میں جتنے پرانے ان کے ساتھ میں یا جر بستو کے ساتھ میں ہمارا پریم کوئی کسی چکے گا جب یہ سمجھ لینا ہی ہے کہ یہ چراتل جر چیتن جو سارا سنسار ہے یہ پریم کرنے کے جوگ نہیں ہے یہ تو سب مائک ہے ان کی کوئی در نہیں ان کی کوئی قیمت نہیں بھگوان کے پریم کے آگے تو ہم بھگوان کے پریم کے لئے پاگر سے ہو جاؤں اور بنا بھگوان کے دشن ایک دی نہیں سکیں جب اس بات کو سمجھ لیویں گے بھگوان کا پریم اتنی دامنی چیز ہے جب یہ سمجھ لیویں گے کہ بھگوان کی دیا سب جیووں کے اوپر اپا ہے سب کے کلان کے لئے سنسار میں اوطار لیتی ہیں اور بینہ اوطار لیتی ہیں سب کے کلان کے لئے شدائیں پریتوں نے سیل رہتے ہیں جو کوئی ایک پرگاست ہے اپنا کلان چاہتا ہے ان کے لئے سمجھو ان کا دوار کھلا ہوئے تو سمجھو وہ کیسے بھگوان کی بنا رہ سکتا ہے بھگوان اس کو کیسے باقی رکھ سکتے ہیں اس کا نشے کلان کر دیتے ہیں اپنی طرف نہیں دیکھنا چاہتا ہے اپنی طرف تو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ بھگوان کی بھگوست کے لئے جان بودھ کر کے پاپ نہیں کرنا چاہتا ہے اور گیل کے جتنے جو پاپ ہیں ان کے لئے ہم کو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ بھگوان بیدائیں کرنے دیا پریم کرنے والے ہیں ان کی کرپا سے سب ختم ہو جائے گا سب باپناس ہو جائے گا یہ بات ہم کو سمجھے چاہیے بھگوان کے ماں اپار دیا ہے اس بات کو ماننے کے بات کے ماں کوئی بھی پاپی بھگوان کے درسل سے بن کے تو نہیں جا سکتا ہم تو پاپی ہیں کیونکہ بھگوان تو نردہ ہی نہیں ہم ایک پرکار سے اپنے کو پاپی مان کر کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ کے ہم بھگوان کو نردہ ہی مانتے ہیں یہ اپراد کرتے ہیں یہی نردہ ہی ماننا ہے کہ جو ایک پرکار سے تھی اپنے پاپوں کو لے کر کے اور یہ مانتے ہیں کہ ہمارا ادھار ہونہا اسمبر گئے کشی میں نہیں ہو شکتا یہ جو ماننا ہے بھگوان کی دیا کے مقابلے کے بھی اسکیمہ یہ ایک دیا کا ترشکہ ہے اپنے گھہ کے ماں ایک معمولی اندکار ہے وہ سوریہ سے بھی دور نہیں ہو سکتا یہ ماننا ملکتا ہے یہ اندکار جب تک یہ ہے کہ جب تک سوریہ بھگوان ادھے نہیں ہوتی اور سوریہ بھگوان سب پر دیا کر کے روز ادھے ہوتے ہیں اور راتری کے سامنے کے بھی اسکیمہ ہم کو یہ بیچار کرنا سے یہ کہ آج سوریہ بھگوان ادھے ہوں گے اور ہمارا یہ اندکار سوریہ ادھے ہونے کے ساتھ یہ ایک دم ختم ہو جائے ہم جو پرکاس میں کے جو کام کرنا چاہتے ہیں تو سوریہ کی روشنی میں کریں اور سوریہ کی روشنی آنسی ہوگی آج پرانتے کار سوریہ بھگوان یہ نہیں دیکھتے کہ ایک پرکاس میں کس کے لئے ادھے ہون اور کس کے لئے نہیں آج جاتے ہیں ادھے ہونے پر بھی وہ کبھی نہیں دیکھتا اس کے نیتر آپ نے سمجھو کہ بند ہو جاتے ہیں تو اس میں سوریہ کوئی دوست نہیں ہے وہ کبھی نہیں دیکھتا ہے اس میں سوریہ کا کوئی دوست نہیں ہے تو اس پرکاس سے بھگوان کی دیا سمجھو کہ سوریہ کے پرکاس کی جو آج ہوئی ہے اسے ہم آنکھ بچھ لیتے ہیں تو ایک پرکار سے ہم کو اندکار یا اندکار دیکھتا ہے تو ہم ایک پرکار سے دیا سے لاپ نہیں اٹھانے تو یہ ہماری برکتا ہے دیا کے سامنے تو ایک پرکار سے دوسرے کا چھوٹا بلا پراد کوئی چیز نہیں ہے پھر ہمارے کرتب سے ہمارا اتھار ہوتا ہے تو دیا کی کیا ہو سکتا ہے اتھار ہوتا ہے بھوانے کی دیا سے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اتھار ہمارے کرتبس ہوگا ابھی ہم اسے درجہ پر نہیں پہنچے ہیں اس درجہ پر پہنچیں گے تو ہمارا کلیان ہوگا تو اسی پرکار کی جو ہماری مانتا ہے اسی پرکار کا ہم کو فر ملتا ہے جب ہم پاتر ہوں گے تو ہم کلیان ہوگا جب یہ سمجھتے ہم کہ بھگوان کی دیعتو پاتر کو پاتر کو نہیں دیکھتی تو پھر ہم اس کی دیا سے بنچت کیوں رہتی یہ ایک پرکار کا اپنار ہے جو ایک پرکار سے بھگوان کی دیا کے پرمہاو کو جو ہم نہیں مانتی ہیں بلکہ اتنے دیالو بھگوان کو ہم ایک پرکار سے نردہ ہی سمجھتی ہیں پرم دیالو پرماتمہ کو نردہ ہی سننے کیا کہ ہم دیا کے پاتر نہیں اس لیے ہم بنچت ہیں بھگوان کیا کہ تو سبھی دیا کے پاتر ہم مانتے ہیں کہ ہم دیا کے پاتر نہیں اسی کارم سے تھی آپ پاتر ہیں بھگوان نے تو یہ نردہ نے کیا نہیں کہ تُو دیا کا پاتر نہیں بھگوان کی تو سب کیوں پاتر دیا ہے تو اس نے دیا کا بڑھار کھول لکھا ہے کوئی بھائی صدا پر مانتا ہے کھول لے دربار اور کوئی ایک 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 اسے کہتا ہے کہ میں جا کے پاتر کیا کروں کیوں نہیں گیا وہ نے کہا کہ میں کیا کروں بھی تو بھوکوں کو دیتے ہیں اور مجھ کو تو وہاں ملے گا نہیں ارے تم جا کر کے دیکھا وہاں دیکھا نہیں مجھ کو بھی سواس ملے گا تو اسے داتا کو صدا پر دینا ہے داتا کو تنہیں نیردہ ہی سمجھا وہاں تو کھلیا درمار کوئی لیا ہو میں نے ایسا کیوں مان لیا کیوں وہاں ملے گا نہیں وہاں نے لوگوں سے پوچھا تھا کہ وہاں جو ہے بخاریوں کوئی ملتا ہے تو میں اس کا پاتر نہیں بھگوان کے آگے تو سب ہی بکھا بھگوان کے آگے تو سب ہی پاتر ہیں بھگوان اپنی درستی سے سب کو پاتر ہی سمجھ بات یہ تھی کہ کوئی جو نیرہ کار کا جو اپاسک ہوتا ہے تو بھگوان اس کے لئے درسم دینے کے لئے بات دنے نرگل نیرہ کار کی اپاسک کرنے والے کے لئے درسم دینے کے لئے بات دنے تو یہ بات ٹھیک ہے بھکٹی کرنے والے کے تو لیے بات دیں انین بھکٹی کے لیے بات دیں دشن دینے کی بھکٹیات انہیں نہیں آشکے اہم ایم ایم دور جنہیں یارتنگ دشنگ تتوینہ پریویشنگ چے پرنٹب ہے چے پرنٹب آرچن انین بھکٹی کے دورہ میں اس پرکار کا دشن دے سکتا ہوں تتوین سے جاننے میں آشکتا ہوں مجھے میں پریویش کرنا چاہتا تو وہ پریویش کر سکتا ہے تو چھیک ہے ایک پرکار سے ان کے لیے بات دیں اور جو نرگون نراجر کو بھی روح سے بفاثران کرتا ہے ان کے لیے بات نہیں ہے knotو یہ تو نہیں ہے کہ ایک پرکار سے کہی اس کو نہیں دیتے اور یہ بہی نہیں ہے جو نہیں چاہتا ہے نہیں مانگتا اس کو نہیں دیتے جو پاتر ہے پاتر نہیں ہے ایسے بات تو نہیں ہے بھگوان بدا کارم دیا اور پریم کرنے والے ہیں اس بات کو ان لوگ کہتے ہیں کہ انتو مانتے نہیں اور جانتے ماننے سے آگے جا کے کہ وہ جانتا ہے پہلا ہم مان دے رہے ہیں پھر ایک پرکار سے ہم تو اینٹ رکھتے ہیں نا اسے ایسا کیوں مانیں بھگوان کو بھگوان ماننے میں بھی ہمارے کو سنکوچ ہوتا ہے فرم ہوتی ہے یہ ہماری ملکتہ ماننے سے آگے جا نہیں پہلا تم کو شکار کر لینا تھی تو شکار کرنے کے یو تو بھگوان ہے جنہا ہم لوگ تو اس کو شکار نہیں کرتے بھگوان جو ہے سمجھو کہ جیسے کنیا کے لیے جو بر ہے وہ اس کے لیے بنن کرنے کے جوگ ہے یعنی سوامی بنانے کے جوگ ہے اس کو پچی ماننے کے وہ یوگ ہے کین تو کنیا اس کو اپنا سوامی بنانا نہیں چاہتی اپنا سوامی کے یوگ نہیں سمجھتی تو پھر وہ بھگو کیا اپائے کرے تو سنسار کے بھگو کیا اپنا سوامی بنانے کے یوگ ہے ایک پرماتمہ ہی ہے اس کو بھی ہم ایک سوامی مانن نہیں چاہتے ہیں تب ایک پرکاس ہے ہماری درگتی ہو تو اس نے سوامی کا دوست رہے یوگ برکو بھی جب کنیا شکار نہیں کرے اور وہ آدھی بھائی تا رہے تو ایک پرکاس ہیتھی اپنے اس کنیا کی بیت بستمجھی ہے تو بھگوان کو سوامی ماننا چاہتے ہیں بھگوان کا اصطرک ماننا سے منس کو بہت لاحب ہو جاتا ہے بھگوان ہے چاہے سوامی بات من بھگوان ہے اس عشق ہے یہ ماننے سے منس بہت لاحب ہوتا ہے اور وہ مالک بنانے کی یوگ سوامی بنانے کی یوگ ہے ایسا جو بھگوان کو سمجھ کر کے اس کو یاد کرتا ہے یا جان کرتا ہے تو اس کے کلانمت کے پر سنگائی کیا ہے تو گھاتری منتر کا بیشت دان اس میں جو ایک سبت ہے ورے نم اس کا یہ عرد ہے جو بھگوان نے بتا ہے تو بھگوان کو بس اس سبت کا عرد مان لیا تو سنجھو وہ پاتر ہو گیا یعنی بھگوان کو اپنا سوامی شکار کر جب بھگوان کو سوامی نہیں شکار کرتا ہے اس کے بھی کلان کے لیے بھگوان چیستہ کرتے ہیں جیسے مہاتمہ جو لوگ ہیں ان مہاتمہ کو مہاتمہ نہیں مانتا ہے تو بھی اتنے دیاد ہوتے ہیں کہ چاہے موز کو نیمہ نہیں پر کسی کو بھی مان کر کے اپنے آتما کا ادھار تو کر لے دوسرے کو بھی اپنے مہاتمہ مان کر کے اور اپنے آتما کا کلیان کر لیتا ہے تو مہاتمہ خوش ہوتا ہے جیسے کوئی یہ کہ سن جو کہ کہتا کہ بھی تم رام نام کو بھجو سے تمہارا کلیان ہو جائے گا کم تو اس کی بات کے اوپر بشوات نہیں ہے تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا بشوات ہے گاندی جی کے اوپر تو وہ یہ کہتا ہے کہ گاندی جی رام نام کی اپاس نہ کرنے تھے بھگتے پوجا ریتے ہیں ان کے لیکن انہوں نے خود کہا کہ رام نام کے سمان کچھ بھی نہیں ہے تو تم گاندی جی کو مہاتمہ مان کر کے کہ ارسل جو انہوں نے کانو کرنے کرو ان کے لیے ساتھ تم رام نام کا بھجن کرو اب وہ گاندی جی کے ستداند کو مان کر کے گاندی جی کو مہاتمہ مان کر کے اپنا گروہ مان کر کے ارسل جو کی رام نام کی اپاس نہ کرنے رکھ جاتا ہے تو دوسرے مہاتمہ بڑے خوش ہوتے ہیں یہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک پرکاس ہے اس نے رسطہ اچھا پکڑ دی اب اس کا کلیان ہونے کی سمبھاؤنا ہے کسی بھی پرکاس ہے جیوں کا کلیان ہو مہاتمہ کے حضے میں تو بڑی دیار ہوتے ہیں بڑے دیار ہوتے ہیں جیسے بھگوان دیار ہوتے ہیں تو ان کے جو انہیائی ان کے جو گھلت ہیں وہیں بھی دیار ہوتے ہیں اس لیے بھگوان کہتے ہیں کہ ایسے دیار ہوں مجھ کو پیاریں اب دوسرے ساتھ ہوتا آنا ہوں میں ترے کرو نہیں بھگوان نے کہا کہ یومت بکتر سے میں ایسے میرے بھگوان سب کے اوپر ہتور ہی دیار کرنے والے ہتور ہی پریم کرنے والے جو میرے جو بھکت ہوں میرے انہیہ ہی ہیں مجھ کو پیارے ہیں ایسے بھا ہو گارے تو یہ بھاannée بھکتوں کا بھی ہے بھاو تو اس بارے بھکت لوگ جو ہے مہاتما جو خرص ہیں یہ بھی ایک پرکاست بڑے خرص ہوتے کوئی آدمی سمجھو اب اگر وقت بھکتوں کا ہے کسی کو گروہ مانے کسی کو ماتمہ مانے کینٹو بھگتی تو بھگوان کی کرتا ہے بھگتی تو ہمارے سوامی کی کرتا ہے سمجھو کہ گتہ پریش کی پوستکیں بیس آدمی بیت رہی ہیں وہ ایک آدمی ہمارے سے گتہ کی پوستک نہیں لیتا ہے کینٹو وہ ایک پرگارشت نہیں کرنی شام سے لے لیتا ہے سوامی جی سے لیتا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پریش کی پوستکیں بھی کریں کسی سے کیوں نہیں لیو اپنا تو کام تو ہوئی رہا ہے کہ جو اپنا صدانت ہے وہ تو صد ہو رہا ہے تو وہ کسی سے ہی اپنے دکشاہ لے کر اور بھگوان کی بھگتی کریں وہ تو بھگوان کا گماستہ تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالک کے گاہ کے لگ گیا وہ تو ایک پرگارشت دلال بن کر کے آپ نے کوشش کرتا ہے کہ بھگوان کی بھگتی کرو اور کوئی دوسرا دلال وہاں پوست گیا اور اس کو بھگوان کی بھگتی میں لگا دیا تو وہ خوش ہوتا ہے یہ نہیں کہ میرے دورہ یہ ہونا چاہی کوئی بھی دلال ہو وہ سمجھو کہ بھگتی تو بھگوان کی کرتا ہے وہ کسی کے کہنے سے بھی جو کلیان کھردو چاہے گیتا پریس کی پوستک کھردو وہ سمجھو کہ یہ ایک پرگار سے گیتا پریس اور کلیان کی تو وہ سیوہ کر رہا ہے اپنے گیتا پریس اور کلیان کی سیوہ کرنا موانا سیوہ ملے یہ ہی تو پریوجن ہے اور پوستک لے جا کر کے اور اس کا ہیچ اور کلیان ہوئے یہ ہی تو اپنا پریوجن ہے تو اس کے یہ پوستک پہنچ رہی ہے اور وہ اس پرگار سے پوستک کسی پاتا ہے کھردو وہ کہیں پوستک بھگتی ہے تو جو گیتا پریس کو اپنی سمجھتا وہ کہتا ہی مہاری پوستک بھگتی ہے چاہے کسی پاتے ہو اس پرگار سے جو مہتمال لوگ جو ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھگوان کی بھگتی کرتا ہے یہ کسی کی شک سے پا کر کرتا ہے بھگتی تو بھگوانی کرتا ہے بھگتی تو ہمارے سوامی کرتا ہے نا ہم کو تو سوامی کا بھگت بنانا ہے اس سے ہمارے پر سوامی خوش ہے نارا یینے نارا یینے نارا یینے سریمال نارا یینے نارا یینے سریمال نارا یینے نارا یینے موسیقی